موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب چاہاں کئی بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب رکھے آمین سمم آمین آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت شکریہ تو جی جناب کرتے ہیں اپنی نیکس جرنی سٹارٹ جو کہ راورپنڈی سے لے کے اٹکھوڑ تک ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہم کرنے والے ہیں سفاری ٹرین کی جرنی ہم آپ کو راورپنڈی سے اٹکھوڑ تک کی جرنی دکھانے والے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا میکسیمم ہو سکے کیپچر کریں اور جو معلومات میں فرام کر سکتی ہوئی جو مجھے پتا ہوئی اب تک ضرور سمجھا ہوگی تو چلے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے سفاری ٹرین پلیٹ فارم نمبر 3 سے جائے گی گرین لائن جو تھی وہ ہماری پلیٹ فارم نمبر 4 پہ لگی تھی آج پلیٹ فارم نمبر 3 پہ سفاری ٹرین لگے گی اور میں نے لی یہ ہے جی ایک ہزار روپے والے اسی میں آپ کو یہ واپس بھی لے کر آئیں گے جی ہم پہنچ چکے ہیں راورپنڈی اسٹیشن پر صبح کے ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے اور بالکل اسٹیشن کے پاس ہی میرا ہوتل ہے اور ٹکٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے سفاری ٹرین کی سفاری ٹرین پہلے یہاں سے ویگ میں 3 ڈیز چلا کرتی تھی لیکن اب جو ہے وہ صرف اور صرف سنڈے کو فرائٹ ٹائم نو بجے یہاں سے روانہ ہوتی ہے اٹک خود کے لیے اور اٹک خود میں بھی کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں راستے میں بھی کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ تو ہم آپ کو وہیں چل کر دکھائیں گے وہیں چل کر بتائیں گے اور پھر یہی ٹرین آپ کو شام کو پانچ بجے راورپنڈی اسٹیشن پہنچا دیتی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا اس طرح سے ایک پورا دن سفاری ٹرین کے ساتھ اور ڈیفرن خوبصورت مناظر کو کیپچر کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں اپنے پاکستان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ڈسکور کر سکتے ہیں دنیا تو کر چکی ہوتی ہے لیکن آپ اپنے چینل پر ڈسکور کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر معلومات فرام کی جائیں پلیٹفارم نمبر تھری کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی کا کام جاری ہے صبح کا موسم ہے تو اس لئے بہت شاندار موسم ہو رہا ہے ہلکی ہلکی دھوپے پر جی گرمی بڑی ہے کیونکہ کراچی چیزی سردی سردی کیوں ہیں کیونکہ اتھے ہو رہے ہیں بارش والا موسم اور چل رہا ہے بارشتہ سیزن تو جیسے ہی میں کراچی سے نکلنے لگی تھی اسی دن بارش ہو گئی اور یقین جانے کہ میرا دل بہت اداستہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی موسم بہت ہی زیادہ سہانا لولی ہو رہا تھا جس کا کہ کراچی والے انتظار کرتے ہیں لیکن مجھے نکلنا بھی تھا اور یہ سب میں اپنے پاکستان کے لئے کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے کر رہی ہوں امید ہے کہ میری یہ کاوش کوشش چھوٹی سی کوشش جو میں نے سٹارٹ کی وہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی یقین ہے آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے گا ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو شازیہ فیملی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آل پر کر دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے آپ دیکھ سکے اور آپ اس کے بارے میں کومنٹ کر سکیں یقین ہے آپ کو انجوائے کرنے کو ملے گا کیونکہ جو میری ویڈیو ہوتی ہے وہ کوئی پلانگ نہیں ہوتی کسی قسم کی سکرپٹڈ نہیں ہوتی یہ سب نیچرل میں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے تو لہٰذا اور نہیں یہ کوئی چینل میں ایسا بنانا چاہتے ہوں جس میں کہ ٹیچنگ کی جاتی ہے مطلب پڑھایا جا رہا سکھایا جا رہا ہے اس کے لئے گوگل بہت ہے اس کے لئے بکس بہت ہیں لیکن انفرمیشن جتنا میرے پاس ہوگی کوشش کروں گی کہ یا تو میں بول دوں یا پھر میں لکھ دوں جہاں پر میں لکھوں گی یا ووائس آور کروں گی تو سمجھ جائے گا کہ وہاں پر رش بہت تھا شور بہت تھا یا پھر ٹائم بہت شورٹ تھا اثر وائس میرے ذہن میں وہ تمام چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں ہر اسٹیشن کے آنے سے پہلے میں پڑھ لیتی ہوں اس کی ہسٹری کے بارے میں لیکن بول نہیں پاتی اور وہ کیوں نہیں بول پاتی وہ تو جب آپ خود سفر کریں گے تو آپ کو اندازہ آگا جی تو یہ ہماری سفاری ٹرین نمودار ہو چکی ہے موسیقی اچھا کیونکہ میں نے اکانومی لیا ہے میں نے پارلر نہیں لیا ہے اے سی والا نہیں لیا ہے ٹکٹ تو وہ میں نے پچھ سے نہیں لیا کیونکہ مجھے کھڑے ہو کر ویڈیو بنانا نہیں ہوتی ہے اور وہ یہ زیادہ ایزی رہے گا اور یہ ہے جی میری کوچ وہ آئے چلتے ہیں انداز بسم اللہ احمد وآل وآل اور آپ کو ہم تھرہا سا اس کا کچھلیو کروائیں گے یہ ہے جی سفاری ٹرین جس میں ہم آج کا سفر کریں گے اور یہ ہے جی جی اے سی پارلر جی اے سفر کریں گے تو جنب ہم آکے بیٹھ چکے ہیں اپنی سی پہ اس میں ڈیبل ہے تو مجھے یہاں پر اپنا گوریلا پورٹ رکھنے میں آسانی ہے اور جیسے ہی ٹرین روانہ ہوگی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہے اور کوشش یہی کریں گے زیادہ ٹائم ہم لٹکے رہیں زیادہ ٹائم ہم لٹکے کے لئے کی کوشش کریں گے جی دروازے میں اور آپ کو دکھائیں گے یہاں کاغال احوال اور موسم بیرو میں دعا یہی تھی کہ ہو جائے بارش لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہمیشہ کی طرح مجھے پنجاب ایسا ہی بھیجتا ہے ابھی ٹائم ہن جہاں سے روانہ ہونے میں ہلکا سا میوزک چل رہا ہے کوپی رائٹ میں آ جائے اس لئے میں فٹا فٹ اپنی بات کی ہی پر ختم کرتی ہوں اور اب آپ کو ٹرین چلتے ہوئے ڈپارچر دکھاتے ہیں ٹھیک نو بجے پلیٹ فارم نمبر 3 سے ہماری گاری روانہ ہوئی ہے اور یہ ہے پلیٹ فارم نمبر 1 اور 2 ٹھیک نو بجے پلیٹ فارم نمبر 3 براورپنڈی سے ہماری سفاری ٹرین روانہ ہو چکی ہے اٹا خود کے لئے راستے میں کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی کہاں کہاں رکے گی کیسے کیسے مناظر ہوں گے ہم کریں گی جی آپ کے لئے کیپچر خود بھی ہم پہلی بار بیٹھے ہیں اور ہمارے چینل پر بھی آپ کو یہ پہلی بار دیکھنے کو ملے گا بہت ریکویسٹ آری تھی آپ بھی سفاری ٹرین کی ویڈیو بنائیں آپ بھی سفاری ٹرین کی ویڈیو بنائیں لیکن میں اتنی دور ہوتی ہوں کراچی کہ میں آ رہی سکتی تھی لیکن جب میں آئی ہوں تو اسپیشل میں اس سفاری ٹرین کو کیپچر کرنے کے لئے کراچی سے راورپنڈی آئی ہوں اور میرا ابھی فلحال کوئی مقصد نہیں تھا راورپنڈی آنے کے لئے ہاں اس سے آگے مجھے پشاور جانا تھا برٹ میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا میرے ابو کی طبیت بہت حراب تھی جس کی وجہ سے وہ ایڈمیٹ نے ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے کچھ اور آنے سے ایک جن پہلے ہمارا بہت بھی جیادہ رو رو کے برا حال تھا ہم دعائے کر رہے تھے ابو کی طبیت بہت خراب تھی میں نے آپ لوگوں کو نہیں پتایا تھا کیونکہ آرہی میری اپنی طبیت خراب تھی آپ سوچیں تھی کہ انسانہ ترہ آپ کی تھی سرچری کو فیلس ہو جائے چھوٹی سرچری تھی رہازہ میں نے اپنا یہ جو پیلیٹ ہے اس کو شاورٹ کرتے ہوئے اب میں آج سفاری کوش سے واپس شاورٹ پھنڈی ہوں گی یہ سرسید کھڑی بھی ہے جی سرسید ایکسپریس دو رات کو آئی ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہ آج واپس جائے گی اس وقت انہیں آپ کو مناظر دکھا رہی ہے راور پھر نے اسلام آباد کیے راور پھر ہے موسیقی 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 قدیر سیر اور آپ کا یہ میسیس قدیر ہے اور وہ ہے قدیر بھائی میں میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ پنڈی کے ہیں اچھا جی تو آپ پہلی بار سفر کر رہے ہیں ایسا کیوں پنڈی پہ ہو کے پہلی بار کیوں پلیٹ پہ چلے ہیں اور آپ کو پتہ ہم کہاں سے ٹرابل کرنے کے لیے اسپیشلی سفاری ٹرین کا ٹرابل کرنے کے لیے کہاں سے ہے کراچی سے صرف اور صرف سفاری ٹرین کو کیپچر کرنے کے لیے اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں یہاں پر تو آپ کو کیسا لگ رہا ابھی تک اچھا لگ رہا ہے پالر سے زیادہ یہ اچھا ہے لیا ہم نے پالر کے ٹکٹ سے لیکن آئے ہم بھی چپے میں آئے کیونکہ پالر میں وہ ایسی تو ہے لیکن مزہ نہیں ہے مزہ نہیں ہے مزہ جو ہے نا بھائی وہ اس طرح سے ایسے انجوائی کرنے میں تقریبا ساری گاڑی خالی جا رہی ہے لیکن نظار اس کمال کے تو فیلحال ہم یہاں بیٹھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ونڈو سے اس سائٹ پر یہ مسئلہ ہے یہاں پر یہ روڈ لگے ہوئے تو اس طرح میں میں گیٹ پر جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں تاکہ مجھے وہاں سے ویو اچھا آجائے نو بچ کر بائس منٹ پر ہمارا پہلا سٹاپ ہوا ہے سفاری ٹرین کا جمپ لگا کی خوش صحیح ہے پلیٹ فارم نمبر فور پر ہماری سفاری ٹرین پلیز ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سفاری ٹرین ہماری پلیٹ فارم نمبر فور پر پلیز ہوئی ہے نو بچ کر یہاں پر آپ کو پچیس منٹ بتا رہے ہیں لیکن میرے پاس تین منٹ پیچھے ہیں اور یہ ہے گولڑا یہ ہے گولڑا اسٹیشن ایٹین ایٹیون میں یہ بنا تھا اور یہ ہے ہمارا فلیک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک گھنٹہ اسٹے کرے گی ہماری سفاری ٹرین ٹھیک ہے جی تو چلے آئے پہلے پیچھے چلتے ہیں اور پیچھے سے پیرم واپس آگے کی طرف آئیں گے اور اسی دوران یہاں پر کچھ ٹک ٹاکرز ہیں میں تو اتنا زیادہ ان کو نہیں دیکھتی ہوں لیکن میں نے کہا پھر بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لیتی ہی کون لوگ ہیں یہ دیکھئے جی یہ اب ہم آ چکے ہیں بلکل بیک سائٹ پہ گولڑا شریف جنکشن یہاں سے ٹیکسلا ہریپور ہویلیا اٹک نوشیرہ اور پشاور کے لیے گاڑیاں جاتی ہیں یہ دیکھئے جی میرا سویوریٹ یہ لوگوں موٹی چھوٹا سا بنا کے رکھا ہوا ہے اور جی ساتھ ہوں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی کرینڈری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جس کو کہ ہوں کراچی والے طرز چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اور آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک گھنٹہ سٹیک کرے گی گاڑی اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے کیپچر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے جی ایک تو سب سے پرانا لگتا ہے یہ پیڑ ہے نہ جانے اس کی کیا عمر ہوگی لیکن یہ یوج بڑا ہے اس کا آپ خالی تنہ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے اور یہاں پر فادر آئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو جو پیرنٹ سکھاتے ہیں نالج دیتے ہیں وہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی کوئی سکول کالیج نہیں دے سکتا تو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے یہ بہت قیمتی ٹائم ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آج آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے کل کو بچے آپ کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ طرح تو یہ جی موڈل رکھا ہوا ہے کچھ اس طرح کا میں سادھی سادھی سی ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ میں بیچ میں خود زیادہ نہیں آ رہی میں چاہ رہی ہوں کہ میں صرف اور صرف آپ کو یہاں کی بیوٹی دکھاؤں جہاں ہم آئے ہیں اسے وہی دکھائیں ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ پرانی سی بوگیاں کی بھی ہیں کیا خوشبو آ رہی ہے میں محسوس کر سکتی ہوں شاید آپ بھی محسوس کریں شاید نہیں کاش آپ بھی محسوس کر سکتے بہت ہی پیاری مدھم سے دھیمی دھیمی سی گھاس کی کہیں پہ کوئی شاید دھواں اٹھ رہا ہوگا اس کی پودوں کی پھر کچھ ارد ارد کے محول کی جو ایک پنجاب والی خوشبو ہوتی ہے نا میں وہ فیل کر رہی ہوں بہت فریشنس محسوس کر رہی ہوں تو یہ ہم اس وقت گولرہ شریف کی بلکل قریب جو یعنی پنڈی سے آتے ہوئے جب پلیٹ فارم سٹارٹ ہوتا ہے بلکل وہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں آپ کو بورٹ نظر آ رہا ہوگا اور میں زیادہ آگے نہیں جاتی کیونکہ مجھے اس طرف بھی کافی چل کے جانا ہے تو چلے ادھر سے واپس ٹرک کرتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف تو یہ پنڈی کی طرف سے ٹریک آ رہا ہے ہم یہیں سے آئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جناب آگے کی طرف اور موجود ہی ہم گولرہ جنکشن پر اور اتنا پیارا ویدر ہو رہا ہے یہاں پر ٹھنڈا ٹھنڈا سا مجھے فیل ہو رہا ہے ان درختوں کے نیچے فریشنس فیل ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں جہاں رش ہوتا ہے وہاں میرا دل گھم راتا ہے مجھے اس طرح کی پرسکون جگہ پسند کاش یہ کراچی میں ہوتا نا تو میں نے تو روز ہی آکے بیٹھنا تھا یوں نو ہم نے ڈرگ روڈ کا کیا حال کیا بھائی جا جا کے تو یہاں پر گاڑی کو بھی چیک کیا جا رہا ہے ہماری سفاری ٹرین کو اور بیٹھے ذرا یہ بیٹھے دور سے ہاتھ دیں گے تھوڑا سائی در تھوڑا سائی در اور ریلوے کی فلائی موسیین ریلوے کی فلائی موسیین کو دیکھیں اگر ہمیں مجھ سکتا کہ پیارے کپل اٹھا ہے مہم کیا یہاں ادھی بڑی نسٹا ہے وہ بکرے کی سیری نظر آرہی آپ کو یہ دیکھیں یہ بکرے کی سیری ہے جناب پتہ نہیں کنے لے آکے ٹام جیتی ہے یہ کوئی جانور لے آیا ہے اگر اڑھا کے یہاں پہ بہت ہی کمال کا مجھے ہی ٹری لگ رہا ہے اتنا زبردست ٹری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ اور ہیوش بڑا ٹری ہے بہت پیارا سا ویدر ہو گیا ہے یہاں پر اچھا میں چھوڑا سا آپ کو اس سائٹ پر بھی دکھاتا ہوں یعنی کہ پلیٹ فارم کے دوسری سائٹ پر بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یوٹیوبرز ہم جیسے ہوں تو کوئی جگہ چھپ جائے ہم سے یہ دیکھیں آگے تک گئی تھی نا میں یہ اینڈ تک گئی تھی اب وہاں سے میں واپس آئی ہوں ادھر سے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو یہاں دکھا رہی ہوں آگے اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا سکون مل رہا ہے یہاں پر آکے میں ابھی پہلے ہی سٹیشن پر رکی ہوں گول رہا پہ سفاری ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ایک گھنٹے کا یہاں سٹاپ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یقین کریں بہت سکون سا ماحول ہے میں ہی کہنا چاہوں گی جتنے بھی کراچی سے باہر سے کہیں سے بھی آتے ہیں پنجاب سے وہ ایک بار اس ٹرین کا سفر ضرور کریں اور آ کر فیل کریں اس ماحول کو کتنا پیارا ماحول ہے اور یہ کچھ بچے آگے ہیں مقامی بچے آگے بھاگے بھاگے یہ دیکھیں یہ شراطی بھاگ گیا ہے تو چلتے ہیں آگے آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں یہ میں نے آپ کو پالر کار دکھائی تھی جو یہ وہ ہے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں ایسی بہت اچھا چل رہا ہے لیکن اگر آپ انجوائے کرنا ہے تو آپ اس میں نہ بیٹھیں آپ بیٹھیں جناب ایکانومی والی میں بغیر اور ایسی والی میں تو آپ لوگ کو یقینا بہت مزا آئے گا بہت انجوائے کریں گے آپ لوگ اور انشاءاللہ تعالی یہاں ہم چلیں گے اندر اور آپ کو دکھاتے ہوئے گیلری نمبر ون سے اسکیوز می تو گیلری نمبر ون سے تو جیسے ہی ہم گیلری نمبر ون کے گیل میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپرانے وقت کا جو لائٹ سسٹم میں سیگنل ہو رکھ رہا ہے ساتھ تعمل یہ ردل ہے اس سے رہا ہمیں بلیتی سکافت بہت ہے یہ تو ہمارے بچے بچپر میں کھیلا کرتے تھے اور یہ سٹاپ کو بلانے کے لئے اس دامانے کی بیل ہے جنب یہ امرجنسی سائرن ہے امرجنسی سائرن ہے اور چلتے ہیں جی آگے پوش نمبر سکس اچھا یہاں پر سٹال بھی ہے چائے وغیرہ دستیاب ہے چائے گولنگ ہر چیز آپ کو یہاں پر مل جائے گی اب ہم آپ کو اپنا لوکوموٹیف بھی دکھاتے ہیں اس وقت ہم گولرا اسٹریشن پر موجود ہیں ہمارا سفاری ٹرین کا یہ پہلا سٹاپ ہے یہاں پر ایک گھنٹے کا اسٹے ہے جس میں سے ابھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تقریبا اور آدھے سے تھوڑا سا زیادہ باتی ہے یہ سٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں آپ یہ جی کلوسنگ ہے یہاں سے اور اب میں نے آپ کو پیچھے سے بھی دکھا دیا تھا اور اب یہاں سے بھی اینڈ دکھا دیا ہے پلیٹ فارم کا یعنی کہ پورا میں نے آپ کو گولرا اسٹیشن چھان کے دکھا دیا لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرے پلیٹ فارم کی طرف کیونکہ وہاں پر بھی جی ایک میوزیم ہے جو کہ سنا ہے نیو بنا ہے اور ہم وہیں جا رہے ہیں جل جل یہا جو جی جی بچے نہیں رہتے ہیں کیا کہ رہے ہیں بچے جا رہی ہیں موائل ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ ہماری بھی ایک اینڈ دکھا یہ اینڈ دکھا کیا نام ہے آپ کا لاریب لاریب کیونسی کیا سا ہوں کیا ساں جوا کر رہے ہیں انجوائے کر رہی ہیں جی اچھا جی بچے بہت دور سے آئیے کہ آنٹی سے کہ مجھے بھی ویڈیو میں لے لیں چلیل سینکیو سو امچ بیٹا اور یہ میں کچھ دور سے آپ کو ویو دکھا رہی ہوں میں اپنے بچوں کو اور حضبن کو بہت میس کر رہی ہوں کاش کہ وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں بہت انجوائے کرتی لیکن ابھی بھی میں بہت انجوائے کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں اور فیل کر رہی ہوں یہاں کے ماحول کو گرینری کو موسم کو اور ایک ٹرین جنرنی کو ہر چیز کو ایک فیل کیا جاتا ہے وہ فیلنگز میرے اندر بھرپور طریقے سے ہیں اداسی ہے بچوں کے بغیر حضبن کے بغیر کہ کاش وہ ہمارے ساتھ یہاں ہوتے لیکن یہ شروع شروع کے ٹرپ پر میری اداسی رہے گی پھر انشاءاللہ مجھے عادت ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو بھی مجھے اکیلا دیکھنے کی عادت ہو جائے گی تو پھل حال ہم آ چکے ہیں دوسرے پلیٹ فارم پر سفاری ٹرین ہماری یہ کھڑی ہے ہم آپ کو دوسرے میوزیم پر لے کے جا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے تو چلو پھر نشتے ہیں جلدی سے آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے میرے پیچھے آپ کو یہ آرمی کی گاڑی آکے لگی ہوئے ہماری سفاری ٹرین کے ساتھ آرمی سٹاف پر اس میں ہمارے پر لوسی سائٹ پر جو نیو میوزیم بنا ہے ہم وہیں جا رہے ہیں یہ ہے جی گیلری نمبر ٹو ون میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور یہ اس کا جی آپ لوگ بھی سفاری ٹرین کے ساتھ ہی ہیں نا ٹھیک ہے میں نے کہا میں ہی اللہ میں نے کہا چائے بیچنے والا بیٹھا ہے تو جی جی جیسے ہم آتے ہیں رائٹ ہند پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈمی بیٹھائی بھی ہے موسیقی 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 قائد آزم اور فاطمہ جینا ان کی جو سسٹر ہیں انہوں نے اس والی ٹرین میں اس والی کوچ میں اس والی بوگی میں ٹرابل کیا تھا تو وہ ہم آپ کو اندر سے جلدی سے وزیٹ کرواتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام اخلاق محمود جی بتائیے گا یہاں پر کس نے ٹرابل کیا تھا یہ ہے قائد آزم جی کی گاڑی ہے اچھا جو ہے لوگ بہت آتے ہیں دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ اس میں ٹرابل کیا ہوا ہے نا ایسے یہ فاطمہ جینا یہ تو یہ ہے جی وہ گاڑی جس میں کہ قائد آزم محمد علی جینا اور ان کی سسٹر فاطمہ جینا نے ٹرابل کیا ہوا ہے یہ ان کی گاڑی تھی گوچ تھی اور یہ ہے کچھ ویو اندر سے یہ لابی سی بنی بھی یہ فرسٹ روم ہے یہاں پر بیڈ ہے اور لیمپس وینڈو کے آگے کرٹنز ہیں چیئر ایک اور بیڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھیں کبرز بنے میں علماری وارڈروب ٹائپ اور ساتھ یہ ٹیبل ہے فین دیکھئے اور لائٹ دیکھئے یہ ان کا بیڈروم ہوگا یہاں پر کپڑے یا کوٹ پر رہنگ کرنے کے لیے سسٹر آگے سرکھئے گا پلیز یہ دوسرا روم ہے پیبر کی یہ واش روم ہے اور یہ ہے جی واش روم اور یہ ایک اور واش روم ہے اور آکے چلتے ہیں اسکیوز می یہ بھی ایک بیڈ روم ٹائپ کا ہے سوفا ڈریسنگ ٹیبل اینڈ سوفا ایک بیڈ جیرہ ایک بیڈ جیرہ اور سائڈوں میں علماریاں ہیں کٹنز لگے ہوئے ہیں یہ بہت نہیں کنیتا ہے اور ایک یہ واش روم ہے اور یہ ساتھ میں برت ہے یہ شاید سٹاف کے لئے ہوگا جو اس وقت کا سٹاف تھا وہ یہاں ٹرابل کرتا ہوگا کچن میں آگئے ہیں یہ کچن ہے یہ برنرز جگہ میں سٹوم یہ اس وقت کا سنکھ ہے اس ٹائم جب سنکھ ہوگا تو یہ ہوگا کچن کا سنکھ کورڈ اور یہ چمنی ہے یہ چورا ہے یہ علماریاں ہیں بٹنز ہیں اور یہ دیکھ رہی چیز ٹوٹلی یہ یہاں پہ بھی فیان لگے ہوئے ہیں تو چلے چیز سو مجھ بھائی تو ہم بھاگتے ہیں یہ ہماری ٹرین کا ٹائم ہے جی تو ابھی میں آپ کو جو قائد آدم والی کوچ دکھا رہی تھی وہ یہ رہی اور بھاگ کر آئے ہیں کیونکہ ہماری گاڑی یہاں پر سے دس بج کر بیس منٹ پر روانہ ہوگی گولڑا سے اور ابھی ہیں دس منٹ اور موسٹ ہونے ہی والا ہے ٹائم اور ہم پہنچ چکے ہیں واپس ہم آ کر واپس پیٹ چکے ہیں اپنی سیٹ پر بڑا جمان ہو چکے ہیں اور اناؤسمنٹ ہو رہی ہے ٹرین کی روانگی کی اور میں نے کوشش کیا ہے کہ گولڑا اسٹیشن فل میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے جی تو بیویس ہماری ٹرین ہم ٹھیک دس بچ کر تیس منٹ پر یہاں سے روانہ ہو رہی ہے گولڑا ریلوے سٹیشن سے ہم ٹکٹ بھی چیک کرواتے ہیں اور چاہ ساتھ آپ کو باہر کا سین بھی دیں ہماری ویڈیو کے دوران ہمارا یہ سین نکل جاتا ہے اچھا آپ میں نہیں دیکھا تھا اچھا ہاں میں گرین لائن سے آئی ہیں آپ کا نام کیا ہے موبیر جاویز آئے تھے ہماری ٹکٹ چیک کرنے کے لئے بہت ہی غلط ٹائم پر آئے تھے جیسے ہی ہماری ٹرین روانہ ہوئی ہے اور یہ پہچان گئے تھے کہ میں رات کو گرین لائن سے ٹرول کرتے آئی ہوں اور یہ دیکھ سکتے جی اب ہم گورڑا سٹیشن سے نکر رہے ہیں لائے ٹرول کرتے ہیں اچھا چونی ہماری پین تکسلا چونی کا چکی ہے ڈس بچ کے اٹھالیس منٹ ہے اور ہماری گاری ٹیکسلا چھاؤں میں پہنچ چکی ہے ڈرائیٹ فارم نمبر تیز پر ہم رکے ہیں ڈرک رہے ہیں اچھا جی ہماری جو گاڑی ہے وہ ٹیکسلا چھاؤنی کے اوپر سلو تو ہوئی ہے بچ سلولی سلولی کھسک نہیں ہے رکی نہیں ہے اسٹیر نہیں کیا ہے چلتے چلتے سلو اور کھر اب نکل لیے یہاں سے گیارہ بچ کر دو منٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت ہم واہ یعنی کے ویسے واہ کینٹ ہوتا ہے لیکن یہ واہ اسٹیشن ہے یہاں پر ہماری گاڑی رکی ہے بہت پیار ہے اب موسم ہے گرین گی بہت پیاری ہے اور ہم بھی بہت پیارے ہیں ہے نا کے نہیں ہم پیارے ہیں کے نہیں ہم پیارے ہیں پوچھا بلو ہاں آپ کا ناں کے حدیقہ حدیقہ کہہ رہے ہیں ہم پیارے ہیں بھائی ہم ہم پیارے ہیں یہاں پر اس لئے ہمیں روکا گیا تو اسی روک جاؤتے ہیں سب ہمیں گزر لینڈوں تو ڈاؤن ٹریک پر آ رہی ہے کراچی جانے کے لئے عوام ایکسپریس اور ہم آپ کو اس کا ڈپارشنہ دکھا دے ہیں یہاں سے اور پھل حال تو ہم انجوائے کر رہے ہیں ویڈیو شیدیو بنا رہے ہیں تھوڑا سا میں نے کہا کہ میں آپ بھی دکھا دوں اسلام علیکم کیا ہے رہے سر آپ کے نام کیا ہے آپ کا یہ محمد حافظ راجہ آپ اسی میں ہوتے ہیں؟ جی جی اس میں سپیشل ٹیوٹی آپ دو ہوگا سا تو کیا یہ کتنی دیر تھا یہاں پر سٹے ہم نیچے ہوتا ہے؟ اسٹے ہم نہیں 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 تو پڑا سہن گاڑی کے آنکھ اچھا اسٹے ہمیں گاڑی آنکھیں تو کام پہ نہیں ہے چھیک جی ٹھینکیو سو مچ ساہر ٹھینکیو نیچکیو تو ہمیشہ اپنے سیکیورٹی آداروں کی عزت کریں خیال رکھیں تو پچھے نہ ہو پے یہ بڑی سونی ہے میرا دل لائے پیا جائے ماشاءاللہ چلو جی میں ملواتی ہوں میری کیمرو میں سے یہ ہے جی میری کیمرو میں نام بتاؤ ایشا بالکل کالا سے آ رہا ہے ایشا ادھر آ روشنی کے سیر ادھر بھی کالا آ رہا ہے یا اللہ تم نے میری کالے میں ویڈیو بنا دی میرے خدا یا سری کی بھوت نہیں لگ رہی ہوں گی اس کا ہر سا اس کے برا حال ہو رہا ہے تو یہ تھی جی میری کیمرو میں اور میں بھی بدل ہوں گی کالی تشویر بناؤں گی اور یہ ساری فیملی میں ہی ساتھ ٹرول کر رہی ہے یہ بار بار کہتے ہیں آپ ہی ہماری ویڈیو بنایں ہماری ویڈیو بنایں سب کو کہنا ہے ہماری ویڈیو بنایں اور یہ ہے ہیروین ان کی ایک اور بیٹی ہے جو کہ ہیروین ہے اور بہت ہی اچھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اسے میں کہہ رہی ہوں گرنا جانا احتیاط کرو خیر یہ ایشا ہے ایشا آزیا ہے اور ہم ٹرین ٹرول کر رہے ہیں کونسی والی جرنی کر رہے ہوں سفاری سفاری ٹرین کی ہم جرنی کر رہے ہیں اس وقت ہم واہ پر رکے میں ہیں ہمیں یہاں سٹاپ کروایا گیا ہے کیونکہ عوام ایکسپریس کو کراچی جانے کے لئے جو کہ آ چکے جناب عوام ایکسپریس کراچی جانے کے لئے کراچی جانے کے لئے عوام ایکسپریس کو یہاں سے کراس کروایا گیا ہے کراس کروایا گیا ہے اب ہمیں جانے کی اجازت مل گئی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے سپنا منٹ کا موسیقی 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 حسن عبدال ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی حسن عبدال پر تیارہ بچ کر بائیس منٹ کا ٹائم ہے اور ہم لوگ حسن عبدال پر پہنچ چکے ہیں موسیقی 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 خزانہ خزانہ کی پتہ تو یہ ٹکٹ گھر ہے بہت ہی اچھا بناو ہے ماشاءاللہ یہ ٹکٹ آفیس سے ریزرویشن ہے معلومات ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ میں آورویو آپ کو دیتی جاریوں ساست حسن ابدال اسٹیشن کا میرے ساتھ جو فیملی ٹریول کر رہی ہیں وہ بہت خوش ہیں میرے ساتھ اور وہ ویڈیو میں آنا چاہتی ہیں مجھے بھی نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے مجھے بھی نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیانا لگ رہا ہے یار یار گرین بھی دیکھو میں کی کرا میں نے بڑا پسند دیا خو جائر یار یہ ہے حسن ابدال ریلوے اسٹیشن جہاں پہ ہماری سفاری ٹرین آ کر بیس منٹ کے لئے رکی ہے فراسام باہر آئے ہیں بیلڈنگ سے اسٹیشن سے باہر آئے ہیں اور آپ کو باہر کا ویو دے رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دھوپ یہاں پر نکلی بھی ہے لیکن جی گرینری نے کمال کیا ہوا ہے تو گرینری کی وجہ سے جنب بہت اچھا لگ رہا ہے اوپر آپ ہمارا فلیگ اور فلیگ کے ساتھ آپ کلمہ شریف بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ ہر اسٹیشن کے بعد آپ کو یہ انجن صاحب ضرور ملیں گے یہ ہے جی جب ہم باہر سے آئیں تو گیٹ کتنا پیارا ہے آپ دیکھیں اسٹیشن کا گیٹ کتنا پیارا ہے حسن ابدال کو اتنا بڑا اسٹیشن بھی نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ جا رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی گاڑیاں رک رہی ہیں یا کچھ ایسا خاص ایکٹیوٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کس قدر حسین ہے صفائی کتنی ہے ہمارے یہاں تو اتنے بڑے بڑے جو اسٹیشن ان کا کوئی حال نہیں ہے جب ہمارا ہے سے اپنے مہارے ہیں تیرے منٹھ کرنے کے بعد ہمارے سفائی ٹرین یہاں سے روانہ ہا رہی ہے حسن ابدال سٹیشن سے بہت ہی پیارا ساو سترہ سٹیشن مجھے یہ لگا ہے سفائی کے تو ان کو ہنڈر مس ہنڈر دینے چاہیے لگتا ہی نہیں یہ پاکستان کا اسٹیشن اور یہ ایک ہماری عوام کھا کے کچھرا باہر جو پھیکتی ہے مجھے بہت برا لگتا ہے اپنے پاکستان کو اگر ہم صاف نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہم میسیج دیں گے دوسرے لوگوں کو ایک چیز صاف ہے اس کو صاف بھی نہیں رہنے دیتے میں نے بھی پانی کی بوٹل خالی کیا حالانکہ مجھے کہا گیا کہ نیچے ٹریک پہ پھیک جائے میں نے کہا نہیں بھئی میں اپنے پاکستان کو گندا نہیں کروں گی اپنے حصے کا گندا نہیں کروں گی اور میں نے وہ پانی کی بوٹل لاکھے اندر جو کاؤنٹر بنا رہا ہے اس پہ رکھی ہے گاڑی کے اندر تو جی ہم نے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا ہے یہاں پر حسن عبدال کے پلیٹ فارم کو ہم نے یہاں پر اب ہم آگے چل رہے ہیں اور اب اس کے بعد جی اٹک خورت پر جا کر ہماری پرین کا آخری سٹاپ ہے حسن عبدال سے نکل رہے ہیں ہم لوگ اور اٹک خورت کی طرف بڑھ رہے ہیں حسن عبدال سے غوانتی کے منازر موسیقی 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 اٹک شہر مات چکے ہیں اٹک سیشن آہ چکا ہے اٹک شہر سے ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے روکا گیا تھا لیکن یہاں پر ہمارا اسٹیئے نہیں ہے اور نہیں یہاں پر کوئی گاری پاس ہوئی ہے بس ہم چل پڑے ہیں ایک منٹ کا اسٹے کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اٹک سٹی سٹیشن سے بارہ بچ کے سولہ منٹ ہو رہے ہیں مزید اٹک پورٹ کی طرف مزید اٹک سٹیشن سے مزید اٹک سٹیشن سے ساڑھے بارہ بچے ہم لوگ اٹک کھوٹ پہنچ چکے ہیں یہ اٹک کھوٹ پورے ساڑھے بارہ بچے سوڑھے دھرٹی ہو رہے ہیں پہر کے اور ہم اس وقت اٹک کھوٹ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ بہت زبردست نظارے ہیں بہت پیارہ لینڈسکیپے اور بہت ہی مزے مزے کی درخت اور پودے ہیں اور یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں اٹک کھوٹ پہ یہاں پر ہم اسٹے کرے گی ہماری سفاری ٹرین اور یہ جناب راورپنڈی سے اٹک کھوٹ تک کا سفر ہے اور یہی سے ہم واپس جائیں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے یہ آخری سٹیشن ہے ہماری سفاری ٹرین کا اور بہت انجوائے کر رہے ہیں میس کر رہی ہوں فیملی کو لیکن جگہ کو لینڈسکیپ کو اور خوبصورتی کو بیوٹی کو نیچر کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں الحمدللہ اسٹیشن پر پورٹی ایٹ ڈاؤن رحمان بابا کا رپارچر ہونا ہے گزرنا ہے یہاں سے اور وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جلدی اور یہ جی ویسل بچ چکی ہے رحمان بابا کراچی جانے کے لیے اٹک سپورٹ سے گزریں گی لوکوموٹیوے جی پی ایچ ایچ ٹوینٹی نمبر ہے ایچ ٹی دوبل ون رحمان بابا میں نے کہا میں کیوں رہ جاؤں میں بھی پیچ میں آ جاتی ہوں رحمان بابا دشاور سے کراچی جانے کے لیے اٹک سپورٹ ریلوے سٹیشن پر آ چکی ہے کافی رمبی گا رہی ہے جناب رحمان بابا یہاں سے جا چکی ہے اور یہ ہے ہماری سفاری پرین بہت ہی پیارا بہت زبردست ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے اوورویو میں آپ کو دے دیتی ہوں بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ